اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تقبیر کے وقت رفعی دین کی پھر نہیں کی سمہ لا یعود تو دیکھو نفی بھی آگئی اس بات بھی آگیا جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں نفی اس بات تو آپ سے بھی ہم دونوں دعوے کی دلیل مانتے ہیں تاکہ مکمل آئے آپ اٹھارہ جگہ رفعی دین نہیں کرتے کیونکہ چار رکھت میں آج سجدے ہوتے ہیں نا اٹھو دونی سوڑا اور دوسری اور چوتھی رکھت کے شروع میں نہیں کرتے اٹھارہ جگہ آپ رفعی دین نہیں کرتے اور دس جگہ کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعوہ پیش کی ہے نفی اس بات کی حدیث آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں اٹھارہ جگہ کی نفی ہو اور دس جگہ کا اس بات ہو اب وہ ڈاکٹر بھی گئے نے اٹھارہ کی نفی تو نکلے ہی نا اور دس جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو نو جگہ کا بنے تو یہ ساتھ ہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لانتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ کا نام یہ دوگے کے لیے لیے لیتے ہیں اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نماز ہی نہیں بنتے لانتی بنتے ہیں بلکہ آسف شاہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ ہنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلافیں سنت پڑھتے تھے کیونکہ ایک سنت چھوڑتے نہیں اس پر وہ چاروں گھرا گئے تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہو نہ آٹھارہ کی نفی نکلے اور نہ دس کا اس بات نکلے تو ان کو بات بتلنے کا بڑا دھنگ ہوتا ہے اب ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا کہتے وہ فضائل بیان کرنے لگا اور میں نے کتابیں دیکھنے شروع کر دی کہ کون کون سی کتابیں ہیں تو مسلم حمیدی رکھی تھی میں نے اٹھا لی اور وہ صفحہ نکال دیا دو سو ستر تر وہ جب دو تین منٹس نے فضائل بیان کیے کہتا ہے میں نے کہا کہ آج جا کر کم لکم دس نفل شکرانے کے پڑھنا کہ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آد یہاں نہیں تھے پوچھے تو کیا ہوتا دیکھو یہ ان کی روایت ہے مسلم حمیدی میں کہ وہ پتھر مارتے تھے ہر اس آدمی کو جو ہر قفض اور رفع اونچ نیچ میں رفع جین نہیں کرتا تھا ہر اونچ نیچ پر رفع جین کی جائے تو چار رکت میں اٹھائیس جگہ بنتی ہے اور آپ کرتے ہیں دس جگہ تو گویا چار رکت میں اٹھارہ لانتے اللہ بے ہیتہا پر اٹھارہ پتھر عبداللہ بن عمر مارتے تمہیں تو ہر چار رکت میں تم اٹھارہ لانتوں کے اٹھارہ پتھروں کے حق دار ہو بس اس پر تو مجھے اچھلے نا کہ دیکھو جی کیسی سخت باتیں کر رہے ہیں یہ بلکل غلط ترجمہ کر رہے ہیں اپنے الفاظ واپس نے اس نے کہا کہ یہ روایہ ترکھی ہے سامنے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ پتھر مارنا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں نے کہا کہ ہا سبہو لکھا ہے ہا سواد باہ انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پتھر مارنا نہیں ہے سنگزار کرنا نہیں ہے یہ ترجمہ کر رہا تھا کہ ہر دلاللہ بن عمرت میں سنگزار کر دیتے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لکھ دو ان سے بھی لکھوالے تھے ترجمہ ہم کسی پر فیضہ سے پوچھ لیں گے انہوں نے لکھ دیا سنگزار کرنا انہوں نے کہا کہ تم لکھو کہ سنگزار کرنا گلت ہے اس کا منہ ہوتا ہے پتھر مارنا تو ڈاٹنا ہنس پڑے کہ پھر تو ایک ہی بات نہیں پھر کیا کونسی گلتی ہوئی اس میں اب اس کے بعد وہ گورائے سیہا سیتہ ساری بول گی بیجاروں کو سننے کو بہت کی اٹھائی اببو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم یہ رفائی جان کرتے تھے کہ آپ والی تو ثابت ہی نہیں اگل تو روایت ہی چاہی نہیں ہے آپ اس میں اٹھارہ کی نفی دس کا اس بات دکھا دے میں ابھی باوزو ہوں چار نفل پڑھوں گا رفائی جان کے ساتھ کیوں آپ دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو اب وہ گنے پوری نہ ہو پھر اسی بہت کی سے اس نے نکال کے دکھایا عبداللہ بن مسعود نشی روایت کہ میں نے نبی اکدت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑی اب وہ بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑی وہ مرے فاروق کے پیچھے نمازیں پڑی وہ پہلی تکبیر کے وقت رفائی جان کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے دیکھو نفیس بات دونوں آگئی ہیں ایک جگہ کرنا اور باقی کسی جگہ نہ کرنا ہم جو نبی پاک والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں ہم جو صدیق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں ہم جو فاروق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں آپ دکھاتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے آپ کی رفائی جان تو ہے ہی نہیں آخر اس نے کہہ دیا کہ شیعہ بھی رفائی جان کرتے ہیں شیعہ کے رفائی جان کرنے کی دو تین حدیثیں ہیں ہر تکبیر میں رفائی جان کرنا ابن ماجہ میں شاکیوں کی رفائی جین کرنے کی دو چار حدیثیں ہیں لیکن غیر مقلدوں کی رفائی جین کی ایک حدیث بھی دنیا کی کسی کتاب میں لیں گے اور سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں تھوتا چنا باجے گھنا اب اس پر انہیں بڑا غصہ لگا کہ شنیوں کی رفائی جین ثابت ہے اس نے بتایا کہ ان کی جو ثابت ہے وہ بھی اتنی جتنی جوتے پہن کر نمال پڑھنا گویا جو رفائی جین کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھنے والا اور جو رفائی جین کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے جوتے اتار کر نماز پڑھنے والا جوتے پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ کسی کی رفائی جین کا ثبوت حدیث بھی کسی حدیث میں مہین بھی وہ کتابیں بند کر کے چل دیئے اب ڈاکٹر شہبان کو احساس ہوا کہ بھی واقعہ تاں ہم ایک ہی طرف کی باتیں سنتے رہتے ہیں دوسری طرف کی کبھی نہیں سنتے تو انہوں نے آسو شاہ صاحب سے کہا آپ اپنے استاذ صاحب سے کہیں کہ کبھی یہاں ہمارے ہاں ہیں یعنی کہ ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا وہ دکانوں پر نہیں کرتے وہ تو وہاں بھی آپ جائیں گے تو شاید وقت ملے یا نہ ملے کیونکہ انہوں نے نہ مردائیوں کے خلاف پر کام کرنا ہے نہ عیسائیوں کے نہ بریلویوں کے نہ نکھارجیوں کے اس نے تو سارے مضام انگر پڑھانے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو فارغ نہیں ہوتا اب جب وہ حیران ہوئے کہ یہ بغیر بنایا روز آئے رہتے ہیں اور وہ سنب بلانے سے بھی نہیں آتا ان کو اور شوق ہوا اچھا پھر آپ ان سے اجازت لیں ہم وہاں حاضر ہوں گے اب کوئی مہینہ گزر گیا میں نے کہا میں فارغ میں ہوں وہ اور زیادہ پریوی کون آدمی ہے جو ملاقات کا وقت ہی بھی دیتا مہینے کے بعد اس نے کھائی وہ روز فون کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں ہاں وقت دے دے میں نے کہا ایک شرط پر وقت ملے گا کہ پہلے ایک گھنٹہ وہ میری بات سلے گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ ایک گھنٹہ کم کم میں نے صحیح کام پر لگا دی ہے وہ آ کر اپنے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنے شروع کر دے تو اصل بیمار جو ہے وہ اصل بیماری چھپاتا ہے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا ہے نا تو ان کی جو اصل بیماری ہے اس پر ایک گھنٹہ میں بات کروں گا پہلے وہ ان کو سننی پڑے گی اس کے بعد پھر ان کو سوالات کا موقع دیں گے انہوں نے کہا جی ہم سے دو گھنٹے پہلے بات کر لی ہمارا ہم سے سنیں گے وہ وقت ضرور ہمیں دے ہم مل رہے ہمیں آ گئے الیکس لیک کر کے بیٹھ گئے سارے وہ شرافت علی بھی ساتھ ہے جو غیر مقلب تھا بیٹھ گئے جب میں نے پوچھا کہ سبانا آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے کہ جی دین کی تحقیق ہو رہی ہے جن کا دین کی تحقیق کا تحقیق یہ نہیں جو آپ نے اس سے اختیار کیا ہے جی اور کیا ہے جن کا آپ چیار سال وہاں سے چھوٹی کریں فارمیسی سے یہاں آ جائیں اور وہاں اپنی فارمیسی میں کماروں کو بٹھائیں نسکے لکھنے کے لیے جن کین کو بٹھائیں جن کا کماروں کو جی وہ کیا کریں گے جن کا کچھ بھی نہیں جو کچھ آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کی داکٹری کے ساتھ کریں گے جتنا کچھ ہی کریں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے پڑے لکھے تھے وہ سمجھ گئے ان کو کیا پتا داکٹری کیا ہے میں نے کہا کیا پتا دین کی تحقیق کیا ہے تو ان نے دین کو داکٹری سے بھی نکمہ سمجھا ہے کہ جو اس کی تحقیق شروع کردیس کے کوئی اصول ہی نہیں ہے دنیا میں نے کہا یہ تو واقعی گلتی ہے ہماری پھر چونکہ مجھے پتا تو انہوں نے آنا ہے میں نے اہیالوں نے رکھی تھی ترجمے والی انہوں نے کہا یہ اہیال علوم یوم انگیزالی نمتران دکھی ہے آج سے ایک ہزار سال سے قریب پہلے کا آدمی ہے یہ انہوں نے دکھا ہے کہ جو شخص دین کا پورا علم نہیں رکھتا اور پھر دین میں تحقیق کا نام لیتا ہے اس سے زانی ہزار درجے بہتر ہے کیوں زانی صرف اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اور یہ کتنے مسلمانوں کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے ان کا ایمان برباد کریں انہوں نے کہا جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے وہ یہ گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں پھر میں نے میزانِ کبرہ شرانی اٹھائی وہ بھی ترجمے والی ہے ترجمہ ساہی ہو گیا رکھی تھی میں نے انہوں نے دکھا ہے علمہ شرانی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو دین سے پورا واقع نہ ہو پھر دین میں دخل دے اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں مارے اور اس کو پہلے قتل کریں کیونکہ باولہ کتہ جسم کا دشمن ہے اور یہ ایمان کا دشمن ہے مرکہ ٹانٹ صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے آج کل الفاظ بدل گئے ہیں جس کو پہلے زمانے میں کنجری کہتے تھے بازاری عورت کہتے تھے آج کل لفظ بدل گیا ہے کہ یہ ایکٹریس ہے وہ بھی بہت چوڑی ہوتی ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے میں ایکٹریس ہوں جس کو پہلے دلہ کہتے تھے بچولہ اس کا نام آج کل ایکٹر ہے وہ بڑا خوش ہے بات وہی ہے اب دیکھو نا جس کا نام پہلے تبرہ تھا کہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اب اس کا نام ہو گیا ہے تنقید سالے ساتھ سالے کا لفظ بھی ہے کہ مرددی صاحب تنقید سالے کرتے ہیں تو وہی تبرہ ہی نا نام ذرا نرم ہو گیا ہے جس کا نام پہلے تحریفِ قرآن تھا اب اس کا نام تفریم القرآن ہو گیا ہے کیونکہ تحریف سے لوگ تنگ ہیں نا لفظ سے جس کا نام تھا کہ تقیہ ہے کہتے ہیں نہیں پالیسی ہے جماعت کی آج پالیسی ہے کہ عورت صدرے میں انکر بن سکتی ہے کل پالیسی بن جائے گی کہ نہیں بن سکتی تو ان الفاظ کو آج کر بدلا جا رہا ہے ان کی جگہ ذہنی آوارگی کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا قادیانیوں کے بارے میں تو میرا جو صدر تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مہدوبی ہے میں نے کہا کہ باقی خدا کے نبی جتنے بھی سچے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آئے تھے یہ مرزا جو ہے یہ بددوئی کرتا تھا کہ پھلا مر جائے پھلا مر جائے یا اللہ زلزل آجائے یا اللہ تلاب آجائے یا اللہ تاؤن پر جائے یا اللہ کال پر جائے یہ منحوس نوستے لے کر آیا تھا اور نوست سے خوش ہوتا تھا جیسے اُلُو اُجار سے خوش ہوتا ہے یہ ساری جنگی اسی سے خوش ہوتا تھا کہ کنہ کی مسئیبت آجائے اس لیے موالی صحیح محمد ہے یاد پسلوری نے پنجابی میں کہا ہے کسے دریاء ویچ آئی تو گیا نہیں ہے مرزا آکھے میری تے نبوت دی نشانی ہے یہ سلاب آگیا تو موزہ ہو گیا کہ مرزا صاحب کسے مخالف دی گاہ مجموعی ہے محمود آکھے میرے تے پیودی پیش گوئی ہے یہ کسی کی بینس بھی مار جاتی بیڑ بھی مار جاتی نا تو مرزا محمود کہتا کہ میرے وارد صاحب کی بیڑھ بھی پوری ہو گئی ہے یہ میں بیان کر رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صدر صاحب محدودی ہے تو میں نے کہا کہ جیسے مرزا کاریانی اسی بات میں ہر وقت رہتا تھا کہ سلاب ہے یہ ہے ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جو رات دن دعا مانتی ہے یا اللہ کہیں جنگ چھر جائے کہیں سلاب آ جائے دو دن سلاب آ جائے تو دس سال کی روٹییں اکٹھی کر لیتی ہیں ہر چوک میں ایک ٹرک کھڑا ہوتا ہے جماعت سلامی کا کہ بھئی جو اس میں ڈالنے ہیں ڈالتے چلے جاؤ تو میں نے کہا یہ بھی ہر وقت دعا مانتے رہتے ہیں کہ یا اللہ کہیں جنگ لگ جائے تاکہ ایک دو دن بھی جنگ لگے تو دس بیس سال کی روٹییں ہماری بن جاتی ہیں وہ صدر صاحب کی طرف بات وہ مجھے سادھا آ رہا تھا جی ہاں جی ہاں بعد میں مجھے ان نے بتایا کہ وہ خدمت ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ دیکھئے جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس نے بڑے گناہ کہ وہ تحقیق کا نام دے دیا گیا ہے اس دور میں پھر میں نے بخاری شریف مصر شریف نکال کے رکھی کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی اللہ ننازع الامر احلہ کہ اہل سے ناہل منازعت نہیں کرے گا غیر مقلدیت تحقیق کا نام نہیں ہے یہ منازعت ہے ناہل کی مہتحد کے ساتھ فتنہ انکارِ حدیث تحقیق کا نام نہیں ہے محدثین فن کے اہل ہیں ان کے ساتھ یہ ناہل منازعت کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں جس گناہ سے حضرت پاک نے روکا تھا وہ یہ گناہ کرتے ہیں اس کی میں عام فہم مثال دیا کرتا ہوں جب ان سے کہنا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ یہ غیر مقلد کہتے ہیں ابو نفا کوئی معصوم تھے منکر حدیث کہتے ہیں امام بخاری کوئی معصوم تھے تو میں کہتا ہوں کہ جگڑا معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے جگڑا ماہر غیر ماہر کا جگڑا یہاں معصوم غیر ماہر کا نہیں جگڑا ہے ماہر غیر ماہر کا پھر میں سمجھانے کے لئے عام فہم مثال دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی سمجھ آئے کہ دیکھئے ایک ڈاکٹر صاحب کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے انہوں نے وہاں اپنا کلینک بنا لیا میں دیکھا بھی دیکھو حکمائی ہو رہی ہے اب میں بھی ادھر دکان کل کے بیٹھ گیا اور کا نام کیا رکھا اللہ توقل دوا خانا اللہ توقل دوا خانا اب کوئی میرے پاس نہیں آتا کہ یہ نہ پڑا نہ لکھا نام محمد فادر اب میں جب دیکھتا ہوں کہ سارے گاہ ادھر جا رہے ہیں ادھر میرے طرف کوئی نہیں آتا اب میں گسے میں رود رہا ہوں کہ سب اللہ کے منکر ہیں کیونکہ یہ اللہ توقل دوا خانا ہے جو اللہ کو مانے گا وہ یہاں آئے گا اور جو اللہ